بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج انیس اگر تو ہزار بائیس بروز چومت المبارک اکیس محرم بامتابی چودہ سو چوالی سیجری سعودی عرب کی تاظترین خبروں کے ساتھ میں ہوں غصیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو انفر ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک انپریس کریں آپ کو ملیں گی یہاں پر سعودی عرب بھر کی آثنٹرین خبریں آج کے نیوز پریڈن میں بھی بہت سے اہم اپ ڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو امکمل دیکھئے شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سعودی ولی اہد اور ازبک صدر کی ملاقات پہنٹاریس عرب ریال کے معاہدوں پر دسکت سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے دورے پر آنے والے عزقستان کے صدر شوکت مرزیوف کا چتہ میں استقبال کیا سعودی پریسیجنسی کے مطابق ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ازبک صدر شوکت مرزیوف کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مختل شعبوں میں تعاون کے علاوہ مشترکہ مفاد کے معاملات پر باتچیت ہوئی دھوکہ دہی سے ساٹھ لاکھ ریال جمع کرنے والے کو گرفتار کر لیا کیا پبلک پروسیکشن نے کہا کہ دھوکہ دہی سے ساٹھ لاکھ ریال جمع کرنے والے ایک روح کو گرفتار کر لیا کیا سبق ریف سائٹ کے مطابق مسکورہ گروہ استعمال شدہ اشیاء فروخت کرنے والی ای شاپ پر فرضی طور پر گھاڑیاں فروخت کر رہے تھے پبلک پروسیکشن نے کہا کہ مذکورہ افراد نے ای شاپ پر کئی گاڑیوں کی تصاویر شیئر کر رکھی تھی ان کا دعویٰ تھا کہ یہ گاڑیاں ان کے پاس ہیں اور برائے فروخت ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا ان لوگوں نے گاڑیاں خریدنے کے خواہش مندوں سے رقم وصول کرتے تھے پھر اپنے رابطے منقطع کر دیتے تھے ادارے نے کہا کہ ایسے لوگوں سے شکایات محصول ہونے کے بعد گروہ کے لوگوں کا سراغ لگایا کیا شاپنگ کرنے والے کسٹمرز کو ہدایت کی ہے کہ اس حوالے سے عذابتوں کا خیال رکھیں اور رقم جو ہے وہ بھیجنے سے پہلے یقین کر لیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کے پاس اجازت نامہ ہے یا نہیں سعودی عرب میں ٹورسٹ کے لیے چھے منفرد سپورٹ کون سے ہیں سعودی عرب میں رہنے والے موسم گرمہ کے اختتام سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ یہاں کی سمندری زندگی کے بارے میں جاننے اور سکوبا ڈائیونگ سے لے کر ثقافتی ورسے کی سیر کے علاوہ دمام کے اس طرح سینٹر جیسے علمی خزانے کے ساتھ ساتھ چھے مختلف تفریحی اور سیاحتی مقامات کی سیر سے بھرپور لطفاً دوس ہو سکتے ہیں خوبصورت ساحل املوج مالدیب تو اپنی جگہ ایک خوبصورت مقام ہے لیکن آپ نے سعودی عرب میں خوبصورت جو کورنش مقام جو ہے املوج دیکھا ہے فیروزی رنگ کا شفاف پانی اور رشم کی مانت سفیز ریت کے ساتھ اگر آپ آرام دے اور پرسکون کیام کی تلاش کر رہے ہیں تو یہ منزل آپ کے لیے بہترین ہے ریڈ سی کی سکوبا ڈائیونگ سرورسٹ کے لیے جدہ میں سکوبا ڈائیونگ ہے اس کا ایک دلچسپ اور منفرد منصوبہ قائم کیا گیا ہے آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں جبلے علوز پر کیمپنگ جو ہے تبوک میں جبلے علوز آپ کو شہر کی گرمی سے بچا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ورچول ریالیٹی گیمز ہیں اگر آپ سعودیر میں رہتے ہوئے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد بچوں کی سکول شروع ہونے سے پہلے اپنے فیملی کے ساتھ تفریحی سرگرمی سے لذف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ورچول ریالیٹی گیمز کھیلنے کے لیے ریاض میں قائم زیرو لٹنسی جائیں جہاں آپ مختلف قسم کی آن لائن گیمز انجوائے کر سکتے ہیں نائٹ لائف سٹیج شو کیا آپ رات کے وقت سٹیج کی لائف پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے پچیس اگست کو فرانسیزی پرڈیوسر اور نغمہ نگاہ ڈیچے سنیک جو ہے وہ ریاض میں پرفارم کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایجپشن گلوکار عمرو دیاب ستائیس اگست کو جدہ کے ایک سٹیج پر پرفارم کریں گے علمی سکافتی مرسا اگر آپ علم دوست شخصیت ہیں اور آٹھ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ دمام میں قائم اسرہ سنٹر کا دورہ ضرور کریں جو آپ کے دل کی تمام خواہشیں پوری کرے گا جو آپ رکھتے ہیں اس کوبصورت اور دلکش نظر سنٹر میں مختلف ایگزیبیشن اور ورکشاپ آپ کی منتظر ہیں ہرمین ٹرین ریلوے دنیا کی تیز ترین ٹرین میں چوتھے نمبر پر ہرمین شرفین ریلوے دنیا کی تیز ترین ٹرین سرویس میں چوتھے نمبر پر ہے سبق ویب سائٹ کے مطابع اس کی رفتار تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جبکہ اس میں چار سو پچاس کلومیٹر کا سفر محض دو گھنٹوں میں کیا چاہ سکتا ہے ریلوے دنیا کا محفوظ ترین سفر کے ساتھ ساتھ فضائی سفر کا متبادل سمجھا جاتا ہے جس کی خدمات میں روز ترقی ہو رہی ہے ریلوے وہ واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے افراد کی بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ تیز ترین رفتار سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے دنیا میں بہترین ریلوے سرویس پرام کرنے والے ملکوں میں چین سب سے آگے ہیں جس کے پاس مجموعی طور پر 38000 کلومیٹر کی ریلوے ٹریک ہے اسی طرح سپین جرمنی اٹلی بیلیوم اور انگلینڈ کے پاس بھی بہترین ریلوے سرویس ہیں دو ہزار اٹھارہ میں افریقی ممالک میں مراکش نے البراک نامی ریلوے سرویس متعارف کروائی جو پورے بریعظم میں بہترین سرویس مانی چاہتی ہے اسی طرح جنوبی کوریا، تائیوان، انڈیا، تھائیلینڈ، روس اور امریکہ نے بھی ریلوے میں کافی زیادہ اصلاحات کی ہیں دنیا کی تیز ترین ریلوے سرویس چین میں ہے جس کی رفتار 460 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جو شنگائی سے لونگ یونگ جاتی ہے دوسرے نمبر پر تیز ترین ریلوے سرویس میں بھی چین ہے جو فاکسنگ کے نام سے مشہور ہے اس کی رفتار 350 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اس کی حد 420 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے سعودی عرب میں سونے کی قیمت گرنے لگی سعودی گولڈ مارکٹ میں جو گولڈ مارکٹ ہے اس میں کئی دن تک سونے کے ریٹ میں اضافے کے بعد جو میں رات کو قیمت کم ہوئی اور قیمتے گرنے کا عمل شروع ہوا آجر ویب سائٹ کے مطابق 21 کرٹ ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو پچاسی شریعہ اٹھاسی ریال ریکارڈ کی گئی ایک دن پہلے اس کی قیمت ایک سو ستائیسی شریعہ پچیس ریال تھی چوبیس کرٹ ایک گرام سونہ دوسو بارہ شریعہ چوالیس ریال بائیس کرٹ ایک گرام سونہ ایک سو چورانوے اشاریہ تہتر ریال اور اٹھارہ کرٹ سونے کی قیمت جو تھی وہ ایک سو انسٹھ اشاریہ تین تیس ریال رہی سعودی عرب میں ساڑھے چھے کروڑ سے زیادہ کرونا ویکسین کی خوراکیں دے دی گئیں سعودی وزارت صحت نے کہا کہ کرونا سے بچانے کے لیے مقرب ویکسین لینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو دوسری جانب کووڈ نائنٹین کے کیسز میں بھی دن بزن کمی واقع ہو رہی ہے اس مرض سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی ہے آجل اور ویب سائٹ کے مطابق جو ہے سعودی عرب بھر میں اب تک کرونا ویکسین کی خوراکوں کی تعداد چھے کروڑ پشتر لاکھ سنتاریس ہزار چھے سو چھپیس ہو چکی ہے بس اور ٹرک کے درمیان تصادم میں دس افراد زخمی ہو گئے حلال احمر نے کہا کہ مقام کروہ میں بس اور ٹرک کے درمیان تصادم گئنے تیچے میں دس افراد زخمی ہوئے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق تمام زخمیوں کو حلال احمر کے ذریعے ہیرہ ہسپسال اور کنگ عبدالعزیز ہسپسال منتقل کر دیا گیا حلال احمر نے کہا کہ بودھ اور جمعیرات کی درمیانی شب اطلاع ملی جائب کو پر پہنچنے پر پسا چلا دس لوگ زخمی ہیں جن میں سے دو افراد کی حالت نازک ہیں حلال احمر کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے کے بعد زخمی کو ہسپیٹل میں منتقل کر دیا ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ائر سیال کو سعودی عرب امارات اور قطر کے لیے فلائٹ شلانے کی اجازت دے گئی پاکستان کی نیجی شعبے کی ائر لائن ائر سیال کو انٹرنیشنل آپریشن کی اجازت مل گئی پاکستان کے وزیراعظم شماز شریف کے فوکل پرسن برائٹ ڈیجیٹل میڈیا ابو بکر عمیر کی ٹویٹ میں شیئر کیے گئے خط کے مطابق ائر سیال کو مشرق وستہ کے روٹ پر بہن القوامی فضائی آپریشن شروع کرنے کی اجازت دے گئی ہے ٹویٹ میں دکھائے گئے سیول ایویشن کے خط میں وفاقی کبینہ کی جانب سے ائر سیال کو انٹرنیشنل آپریشن کی منظوری کی اطلاع دیتے ہوئے سعودی عرب امارات اور قطر ایران اور عراق کے لیے فضائی آپریشن کا ذکر کیا گیا اٹھارہ آگست کو جاری ہونے والے خط میں سیول ایویشن اور فلائنگ سمسلی قوانین کا حوالہ بھی دیا گیا ائر سیال نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بینر قومی فضائی آپریشن کی اجازت ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا پاکستان کے شہر سیال کوٹ سے شروع کرے گی ائر سیال ملک کی تیسری پرائیویٹ ائر لائن ہے دسمبر دو ہزار بیس میں شروع کرے گی ائر لائن سیال کوٹ چیمبر آف کومرس کی ملکیت ہے اکامہ کی تجدید کی جو فیملی فیس ہے کیا تین ماہ کی بنیاد پر جمع کرائے جا سکتی ہے سعودی عرب میں گھر ملکیوں کی فیملی پر مہانہ آئیت فیس کا قانون دو ہزار سترہ سے اب تک نافذل عمل ہے جس کے مطابق گھر ملکی کو کارکنوں کو یعنی کہ ان کے اہل خانہ کی ہر فیملی ممبر کی فیس ادا کرنا ہوتی ہے گزشتہ سال سے سعودی حکومت کی جانب سے اکامہ کی تجدید کے لیے رائد دی گئی ہے جس کی سہورت کے مطابق آپ تین ماہ چھ ماہ نو ماہ اور بارہ ماہ کی بنیاد پر اکامہ کی فیس وہ جہاں وہ ادا کر سکتے ہیں اکامہ فیس کے حوالے سے ٹویٹر پر ایک سوال کیا گیا کہ اکامہ کی تجدید کے حوالے سے فیملی فیس کی جہاں وہ پانچ ماہ کی جمع کرائی ہے معلوم یہ کرنا ہے میرا اکامہ بھی پانچ ماہ کا تجدید ہوگا اس حوالے سے جوازات نے ٹویٹر پر جواب دیا کہ اکامہ کی تجدید تین ماہ چھ ماہ نو یا بارہ ماہ کی کی چاہ سکتی ہے پانچ ماہ کی نہیں اس اعتبار سے ایک ماہ کی مزید فیز جمع کروائیں اس کے بعد اقامہ چھے ماہ کے لیے تجدید کیا جا سکتا ہے واضح ہے سعودی عرب میں گھر ملکیوں کے لیے جاری کیا چانے والے اقامے کی جو مدت ہے وہ ایک سال کی ہوتی ہے جسے سالانہ بنیاد پر جو ہے رینیو کرنا ہوتا ہے وہ گھر ملکی جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے ہیں قانون کے مطابق ہر ماہ چار سو ریال کے حساب سے فی فیملی میمبر فیز ادا کرنا ہوتی ہے ایک شخص نے دریافت کیا کارکن کا خروج نہائی جو ہے وہ لگایا تھا اور جو کتنے دن سعودی عرب میں رہ سکتا ہے سعودی عرب میں سعودی محکمہ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق جس گھر ملکی کا خروج نہائی یعنی فائنل ایکزٹ لگا جاتا ہے اسے سارت دن کی محلت ہوتی ہے خروج نہائی یعنی فائنل ایکزٹ لگا جانے کے بعد جوہزات میں کارکن کو جو ہے اس کی جو فائل ہے وہ عارضی طور پر سیس کر دی جاتی ہے جس کے بعد وہ سعودی عرب سے ایکزٹ کر جاتا ہے تو اس وقت فائل کو مستقل بنیادوں پر کلوز کر دیا جاتا ہے لیکن چلیں گے آپ کو آج کے ریال کے ریٹ کی جانب آپ کو بتائیں گے کہ آج آپ کو سعودی عرب کے مقصد ٹرانزیکشنز کے مطابق کون سا ریال کا ریٹ ملے گا پاکستان کے بات کرتے ہیں تو آج پاکستان کے لئے فوری بینک دے رہا ہے چھپن روپے اٹھارہ پیسے ایسٹی سی پی دے رہا ہے چھپن روپے چوالیس پیسے تہویلہ راجی دے رہا ہے چھپن روپے سترہ پیسے ویسٹرن یونین دے رہا ہے چھپن روپے اکسٹھ پیسے منی گرام دے رہا ہے چھپن روپے ایسٹی پیسے اور ٹیلی منی دے رہا ہے چھپن روپے پچپن پیسے دے رہا ہے بیس روپے نوے پیسے منی گرام دے رہا ہے بیس روپے اسی پیسے انجاز بینک دے رہا ہے بیس روپے چھانمے پیسے بنگلہ دیش کیلئے فوری بینک اٹھائیس باون اور ایس ٹی سی پی اونتیس دو تیبیلہ ڈاجی اٹھائیس بیس ویسٹر یونین انیس تیس تیرہ اور منی گرام اٹھائیس نوے اور انجاز بینک اٹھائیس پینتیس پوشہ دے رہا ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیز بلٹن مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام